دنیا بھر میں کرونا وبا کے متاثرین کی تعداد ساٹھ لاکھ سے تجاوز تین اشاریہ انہتر لاکھ افراد ہلاک کوویڈ انیس کو مد نظر رکھتے ہوئے سماجی دوری نہ ہونے پر سنم شاہ نے کیا اعتراض کہا قانون صرف غریبوں کے لیے ہے لاکھ ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بند ہونے سے کیسان طبقہ مجبور کہ سیسی لون کی کیسے ہوگی ادائی زلہ راجوری کی تحصیل تھنمانڈی میں کوئی دکان نہیں کھولے گی تھانا پولیس آفیسر تھنمانڈی نے کاروبار بند رکھنے کی تلقی موڑا اور دوڑری مال میں پانی کی کمی لوگوں نے محکمہ پر آئید کیا الزام کہا ہے محکمہ کی لاپرواہی سے لوگ بہت پریشان ٹنگڈار بیکن کے قریب سڑک کی خستہ حالی سے عوام کو چلنے میں پیش آ رہی ہے دشواری درحال کارنٹائن مرکز میں ہی نہیں کیا جا رہا سماجی دوری کا پالن اس سے آنے والے وقت میں ہو سکتی ہے پریشانی عالمی وبا کرونا وائرس سے پوری دنیا میں اب تک ساٹھ لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین اشاریہ انہتر لاکھ افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں بھارت میں چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ ہزار نئے معاملے سامنے آئے ہیں اب تک کی کل تعداد ایک لاکھ بیاسی ہزار ایک سو تر تالیس تک پہنچ گئی ہے مرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار ایک سو چو سٹھ ہو گئی ہے مرکز کے زیر انتظام جمہو کشمیر میں دو ہزار تین سو اکتالیس معاملے سامنے آئے ہیں جبکہ اٹھائیس افراد کی موت بھی واقع ہو چکی ہے یوت کانگرس لیڈر سنم شاہ نے راجوری میں سماجی دوری کو لے کر کہا بی جے پی آفیس راجوری میں سماجی دوری کی دھجیاں اڑائے گی قانون جو ہے بے سہارا لوگوں کے لیے ہے میں جہاں تک بات کرنا چاہتا ہوں آج جو کوویڈ نائنٹین کو لے کے جوڑی جو ایک گائی لائنس تھی ان گائی لائنس کو جو ہے کیا گریب امیر کیا ذات پات رنگ اور نصر کو دیکھ کرنی ایک اور میٹ کی گائی لائنس دیکھو اس کو جو ہے ایک پورا اس کا پالن کیا جارہا تھا وہیں پہ جہاں پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں تھی نماز اپنے گھروں میں ادا کرو میرے ہندو بھائیوں کو مندر میں جانے کی اجازت نہیں تھی کہ پوچھا آپ گھر میں کرو کیا وہیں پہ جو قانون بنانے والے قانون کی دجیاں اڑا رہے ہیں شوشل ڈسٹینسنگ کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں مارکس جو ہے کسی نے موں پہ نہیں پہنا ہوا میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی طرح سے مودبانہ ریکویسٹ رجوری میجسٹیٹ سے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کیا باجپا کا جو فنکشن رجوری میں ہوتا ہے کیا باجپا کی جو میٹنگ رجوری میں ہوتی ہے اس کی پرمیشن ان کو کس نے دی ہے میں آپ کے چینل سے میں مودبانہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ ایک گائل لائنز تھی کوئی بھی پولٹیکل مومنٹ نہیں ہوگی کوئی بھی جو ہے فنکشن نہیں ہوگا کوئی بھی سپورٹ کرکٹ نہیں کھلے گا وہیں پہ باجپا کے لیڈر آ کے رجوری میں فنکشن کر رہے ہیں یہ کس کی پرمیشن سے کرنے یہ کس کی اجازت سے کرنے قانون ہے ہندوستان کا قانون ایکسیس تو جسٹس ورحال اگر ہے تو وہ یہاں کے سب ہندوستانیوں کے لیے آج ٹنگڈار باغ بلا میں پینثرز پارٹی کے ایک سیاسی کارکن جہانگیر خان نے کیسی سی لون کی آدائیگی کو لے کر ہمارے نامانکار ارشاد احمد سے بات آپ کا بہت بہت شہریا میں آپ سے یہ کہا کہ ہمارا کروڈین کا ہے جو ہمارا یہ کرنا کے اندر چر رہا ہے ہماری کروڑا ہے یہ ہمارے اندستان کے اندر بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جی جسی وجہ سے آئی تقریبا پہلے پندر پندر دن کا لاکڈاؤن کر رہے تھے ہمارے پرمیشن کے آڈر تھے آج جو اندستان کے پرمیشن نیرندر موٹیشی ہیں انہوں نے ڈائیگلی یہ کہا دیا ہے کہ ایک تاریخ سلے کا تیس تاریخ تک یہ جو ہے لاکڈاؤن پر رہے گا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے ہم کو کہ کوئی جو بندشیں آپ کے زیادہ یہ کم کر دی جائیں گی کہ ہمارے جو یہاں پہ لوگ قریب طبقے کے لوگ ہیں جیسے کسان لوگ ہیں ان کو ان کا بہت نقصان ہو رہا ہے یہاں پہ ان کے جو بینک کے لون ہیں ان کو کم سے کم بینک کے لون ان کو باف کر دی جائے جو جکنڈارو نے سی سی انٹریسٹ چڑھ گئے آگے ہار آدمی کو ایک لاکھ کے ساتھ ایک ہزار میں لیتے ہیں یہ ایسا نہیں ہوگا مگر یہ خالق جو دوسرے ہیں باقی جن کو سی سی لونہ کچھ بھی ہے ان کا جو آ رہا ہے کیا بولتے ہیں سود چڑھ رہا ان کو بیہنے کا ان کو سود نہیں کھنا چاہیے انہوں بچائروں کو اگر وہ سود بھی بڑیں گے ہماری دکانوں بھی بانے جن لوگوں کو گاڑیوں کا لون ہے وہ بچائرے گاڑیاں لے کے پریشان ہو چکے ہیں بینک سے گاڑیاں لی ہیں کاروبار کچھ نہیں ہے ہمارے کشمی کا کاروبار تیگریر میں آرسہ جب سے پانچ اگہ سے ہمارا دعوہ تیس ستر ختم ہوئا تھا ان کے بعد آئی تھا یہ لوگ ابھی تک ہوش بنی ہیں میں اندستان کے پریمیسر تھے آپ دی لیفنینٹ گورڈنر سے جنگے کا لیفنینٹ گورڈنر نام نیت گورڈنر بیٹھا ہے کام تو کچھ کرنی رہا ہے ہالی لیفنینٹ گورڈنر ریسیٹ لگا دیئے کام تو کچھ نہیں کر رہا ہے تھانامنڈی میں لاکڈاؤن کو لے کر تیزی بھرتی جا رہی ہے تھانا پولیس آفیسر تھانامنڈی کا کہنا ہے کہ پورے تھانامنڈی میں یا اس کے ساتھ جڑے ہوئے علاقوں میں کاروباری اعتبار سے کوئی بھی دکان نہیں کھولی جائے گی تھانامنڈی کی عوام سے میری یہ گزارش ہے آج ایڈمیسٹیشن کی طرف سے تھانامنڈی ٹاؤن کو بلکل لاکڈاؤن کیا گیا ہے کوئی بھی کاروباری دکان نہیں کھولے گی اس لیے میری تمام لوگوں سے تھانامنڈی کی ٹاؤن اور باقی جو ایڈجائننگ ایریا کے لوگ جو منیال گلی کے ہیں آزمت آباد کے ہیں اور باقی جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آج کوئی بھی بندہ قصبے کی طرف رکھ نہ کرے اور نہ ہی کوئی گاڑی لے گیا اور نہ فالتو روڈ پر گمیں کیونکہ جب تک اس علاقے کو ہم نے پورا سیل کر دیا ہے تو کوئی بھی شخص باہر آنے کی کوشش نہ کرے میری سارے لوگوں سے دوبارہ یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر رہیں کوٹ رنگا کے علاقہ دوڑری مال اور موڑا کے لوگوں کو اس وقت پانی کی کمی سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ محکمہ لا پروہی کرتا ہے اور ان کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اگر ہم محکمہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ حالات کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتے ہیں یہاں پر یہاں پانی کی ہستہ حال لے کر آیا ہوں یہاں پر یہ دیکھو ٹینگی کی حالت سوکہ پڑا ہوا ہے یہاں پر کم سے کم چھ مہینے سے کوئی پانی نہیں ہے کسی بھی پی ایچی کے منازم کو یہاں پر نہیں دیکھا ان پائپوں کو جوڑنے پر کوئی بندہ راضی نہیں ہے یہی مسئلہ ہے یہاں پر دس بارہ سال سے کوئی ملازم ہمیں نہیں دیکھا اس کی وجہ کیا ہے کوئی ملازم ہے کیوں نہیں یہاں پر بیکن میں سڑک خستہ حالی پر ہمارے نامہ نگار کی یہ ریپورٹ اسلام علیکم آواز نیوز کے ساتھ میں ہوں ارشاد احمد میر آج ہم اس روڑ کی بات کرنے جا رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس پانی اس روڑ میں کتنا پانی جا رہا ہے یہ روڑ جو ہے یہ بیکن کے پاس ہے اور پیدل چننے والے لوگوں کو بڑی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پھر اس روڑ پر جو ہے جلد سے جلد کام لگایا جائے آواز نیوز کے ساتھ میں ہوں ارشاد احمد میر اگر کورنٹائن مرکز کی حالت بہتر نہ ہوگی تو باہر کے حالات کیسے صدھار میں آ سکتے ہیں درحال کے کورنٹائن مرکز میں سماجی دوری کا صرف نام ہی رہے گیا ہے آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کتنی سماجی دوری کی جا رہی ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا نام یہاں محدود ہے اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پالن بلکل بھی نہیں کیا جا رہا لہٰذا انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ سماجی دوری پر مکمل پالن کروائیں یہاں پہ رہنے والے کورنٹائن مرکز میں تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اگر میل جول رکھیں گے تو ان میں سے مصبت معاملہ سامنے آنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے لہٰذا ایسے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے سوشل ڈسٹنسنگ کا یہاں مکمل خیال رکھنا ہوگا یہ حالت دکھا رہا ہوں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ اور یہاں پہ پندرہ لوگ جو ہیں جو پچیس تاریخوں آئے ہیں اور یہ مطلب کس طرح سے رکھے ہوئے ہیں جیسے کوئی جانوار بھی نہیں رکھتا ہے یہاں پہ جب پندرہ لوگوں میں سے یہ پندرہ لوگوں کی حالت ہے یہاں دیکھو یہ حالت ہے ان کے اور کس حساب سے انہوں نے رکھا ہوا ہے اور جو یہ لوگ کھانا دے رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں کھانے کی اتنی بوری حالت ہے اتنی بوری کنڈیشن ہے اور کھانا وہ بھی بالکل کوئی بھی ڈکا ہوا نہیں ہے بینہ ڈکا ہوا کھانا لارے ہیں اور جو رات رات کا جو کھانا لائے تھا میں آپ کو بتا دوں وہ ابھی بھی ہے ادھر پڑا وایا ہے یہ دیکھ چکا ہے اب یہ بالتی ہے اور یہ جو کھانا لائے ہیں اور جب میں نے بندے سے بات کی کہ سر اس کو کون دھوئے گا تو اس کو کون دھوئے گا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے دونا اور یہاں پہ بہت بڑا سکول ہے نظرحال میں بہت بڑا سکول ہے اور یہاں پہ سکول میں صرف scope انہوں نے کیا کیا ایک ہی روم کے اندر یہاں پہ ایک بہت حال کے اندر پندرہ لوگوں کو رکھا ہوا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ پورا یہ بہت بہت بڑا سکور ہے یہ بہت بڑا سکور ہے اور جو جو کھانا آ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کھانا جو ہے پورا پھینکے رکھا ہوا ہے اس سائیڈ اس سائیڈ کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا ہے اس کو بہت بری حالت ہے یہ بہت بہت بری کنڈیشن ہے یہاں کی ایڈنسٹریشن یہاں کا ٹوٹلی فیل ہے صرف ایک ہی تنکی ہے جو یہاں سے جب پانی آئے گا ہم پییں گے پانی بھی پینے کے لیے نہیں ملے کل ایسا چو صاحب آئے سے ان سے بھی بات کی تھی سارا کھانا برابر نہیں آرہا سہی نہیں آرہا پتھر آرہے ہیں بیچ میں تو پرسو جو ہیں پانچ سے چھے لوگوں کھانا نہیں آیا تو وہ لوگ رات کو بھوکے سوئے ہیں بیٹ شیٹ بھی چھٹا دین ہے کوئی بیٹ شیٹ ہے نہیں ہوئی کوئی بھی جو ہے سینٹرائزر ویرہ نہیں ہوا ہے کیا ہمیں یہ دیکھت آ رہی ہے ہمیں کچھ گلو گلو نہیں ملا آئی تک چھے دن ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمیں کھانا جو ہے اس میں پتھر آ رہے ہیں کھانا اچھا نہیں مر رہا ٹائم پہ نہیں مر رہا چائے کا ٹائم پانچ سے بجے ہوتا ہے جارہ بجے چائے ملتا ہے جی میں ہی بتا دوں آپ کو ایڈمنسٹریشن جی سے یہی میں یہی گزارش ہے کہ آپ کا ایڈمنسٹریشن ٹوٹل یہاں پہ فیل ہے درہال درہال ایک بہت اچھا ایڈمنسٹریشن بہت اچھا تھا لیکن جس حساب سے یہاں پہ جو ہے ایک ہی روم کے اندر سب سب کو رکھا ہوا ایک ہی روم کے اندر بلکل یہاں پہ جو ہے بہت دکت ہے بہت پریشانی ہے اگر ہم وہاں سے ممبئی سے لے کر یہاں تگر ہم آئے ہیں بلکل ٹائم کر کے آئے ہیں بلکل سیف آئے ہیں ریپورٹ ہمارا نیگٹیو ہے اگر اس کے بعد اگر کسی کسی بندے کا تو یہاں پہ سوشل ڈسٹنس نہ ہوتے ہوئے ایک ہی روم کے اندر رکھتے ہوئے کسی بندے کو اگر کوئی دکت آتی ہے تو اس کا رسپونسیبل کون ہوگا میرا صرف یہی سوال آپ سے بس اور کچھ مزید ہم تازہ ترین حالات کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے تب تک کے لیے اجازت خدا حافظ آواز نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے ہوئے بیل آئیکن پہ ضرور دبائیں تاکہ ہر تازہ معلومات آپ تک جل پہنچتی رہے